بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بورڈ سب پہ لگائیں گے تو مینجمنٹ نے آپ لوگوں کی مشاورت سے پرانے میمبرز کا خیال رکھتے ہوئے تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار روپے پر مرلا سے شروع کر کے ڈیڑھ لاکھ روپے اور پھر سبسیکوئنٹلی جو بعد کے سال تھے ان میں چارجز ہم نے آ تھوڑے سے بڑھا کے لگائے وہ مجبوری ہے جو ڈیویلپنٹ کاسٹ چینجنگ ٹائمز کے ساتھ ساتھ ڈیویلپر کو آتی ہے وہ اس نے کہیں نہ کہیں سے کولیکٹ کرنی ہوتی ہے یہ کوئی دو چار یونٹس کا معاملہ نہیں ہوتا ایک پوری ہاؤزنگ سوسائٹی نے اپنی معاملہ جو شہر کی طرز پہ بلڈ ہو رہی ہے اس نے اپنی ڈیویلپنٹ کاسٹ ایڈ ایڈ اف دی ڈی ریز کرنی ہے اپنے ریجسٹرڈ کسٹمرز کے تھو اور الحمدللہ ہم باقی ہاؤزنگ سوسائٹیز کی نسبت ہم نے صرف آدھے چارجز اپنے کسٹمرز کو لوائے کی ہیں دو لاکھ پچاسی زار سے تین لاکھ روپے مرلہ تک کاسٹ انکر ہو رہی ہے جس میں سے آدھی کاسٹ پروجیکٹ خود ابزورب کر رہا ہے ہمارے تک بہت سے لوگوں کی آراء پہنچ رہی ہے بہت سے لوگ اپنی اپنی استطاعت اور سمجھ بوجھ کے مطابق اپنے اپنے انفیرنسز اور اپنے اپنے نتیجے ڈرائیو کر کے مشورے بھیجتے ہیں ہمیں لبے لباب یہ ہے کہ چند لوگ اس اس کاسٹ کو جو ہم نے کم کاسٹ لگائی ہے وہ بھی نہیں افورڈ کر پا رہے اور کچھ لوگ بہت خوش ہیں بلکہ زیادہ لوگ خوش ہیں جنہوں نے اس چیز کا ہمیں پوزیٹیو رسپانس دیا ہے کہ جی آپ نے باقی سوسائٹیز کے مقابلے میں ہمیں آدھے چارجز آپ نے لگائے ہیں اور اس پہ الحمدلہ ایک بہت اچھا رسپانس آیا جس وقت ہم نے لوگوں کو ایون یہ آفر دی کہ ہم بیس سے پچیس پرسنڈ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اگر آپ ارلی پیمنٹ کرتے ہیں اور نہ صرف ارلی پیمنٹ پے ہم آپ کو ایک ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو ارلی پوزیشن ایریا میں موف کرنے کا بھی موقع دیا اور جو یونٹس ہمارے اوور دائیئرز کینسل ہوئے جو لوگ نون پرفارمنس کی وجہ سے نہیں اپنے یونٹ ریٹین کر پائے وہ یونٹ ہم نے ان لوگوں کو آفر کیے جو لوگ ارلی پیمنٹ کر رہے تھے تو اس کے نتیجے میں ایک ہیوج رسپانس ہے الحمدللہ ہمیں پانچ ہزار کے قریب کوئریز آئی ہیں جس میں لوگ ارلی پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں سے تقریباً چار پانچ سو سے لے کے ایک ہزار لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی پیمنٹ پروسس کر دی ہوئی ہے یا کچھ نے پارشل پیمنٹ پروسس کی اور وہ بھی ٹائم مانگ رہے ہیں تو ہم نے تمام ریالیٹر برادری اور انڈ یوزرز کا یہ پوزیٹیو رسپانس دیکھتے ہوئے الحمدللہ وہ ڈیٹ جو تھرٹیت جون کو انڈ ہو گئی تھی وہ مینجمنٹ میں چودری نعیم اجاز صاحب چودری ندیم اجاز صاحب سرفراز صاحب حمزہ صاحب بریر صاحب عرشہ دوان صاحب اور تمام جو ہماری آہ آفیشل منجمنٹ ہے اس نے آپس میں بیٹھ کے ایک اجلاس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ڈیٹ اب پندرہ جولائی تک ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے اور آپ لوگوں کے پاس موقع ہے اس آہ سے فائدہ اٹھانے کا بھرپور اور الحمدللہ یہ لوگوں کا ایک سوال آ رہا ہے کہ جن ان پلوٹس کا جن کی ارلی پیمنٹ دی جاری ہیں ان کا پوزیشن آہ کب ہمیں دیا جائے گا تو اس کا جواب ہے کہ ایک سے دو ماہ کے اندر سوسائٹی موقع پہ ایک پوزیشن آفس اسٹیبلش کر دے گی جو کہ آلریڈی ایک چھوٹے پیمانے پہ پہلے ہی کام کر رہا ہے لیکن اب چونکہ کسٹمرز کاراش زیادہ ہونا ہے پریشر زیادہ ہونا ہے تو ایک آہ فقید المثال قسم کا آفس آہ ایک سے دو ماہ میں آفس پہ اسٹیبلش کر دیا جائے گا سائٹ پہ آفس اسٹیبلش کر دیا جائے گا اور وہاں ڈیزائن سپورٹ بھی دی جائے گی اور پوزیشن کے بھی تمام معاملات وہاں پہ دیکھے جائیں گے اور پھر جو ہم نے یہ آہ لوگوں کو بینیفٹ یعنی آگے دو کنسٹرکشن کی مد میں بینیفٹ دیئے یعنی لاک رپیہ پر مرلہ کے حساب سے پانچ مرلے کے یونٹ پہ پانچ لاک رپیہ دس مرلے کے یونٹ پہ دس لاک آہ آٹھ مرلے کے یونٹ پہ آٹھ لاک اور ایک کنال کے یونٹ پہ بیس لاک رپیہ سوسائٹی اپنی طرف سے ایز ریوارڈ پے کرے گی جو جون دو ہزار پچیس سے پہلے اپنا گھر کمپلیٹ کریں گے مزید یہ کہ ایک رینٹل آہ گرنٹی بھی ہے جو ہم نے اپنے کسٹمرز کو آج دینے کا فیصلہ کیا ہے وہ بھی ہم ٹیبل آپ سے شیئر کر رہے ہیں جس میں جو سابان اپنا گھر دو ہزار پچیس جون سے پہلے کمپلیٹ کر کے سوسائٹی کو ہینڈ اور کر دیں گے رینٹ آہ پر چڑھانے کے لیے ان کو رینٹل گرنٹی سوسائٹی کے طرف سے دی جاری ہے وہ پانچ مرلے پہ چالیس سے پانچ پچاس ہزار رپیہ ہے جی سات مرلے ڈبل سٹوری مکان پہ پچاس سے پیسٹھ ہزار رپیہ ہے آٹھ مرلے ڈبل سٹوری مکان پہ ساٹھ سے ستر ہزار رپیہ ہے دس مرلے ڈبل سٹوری مکان پہ پچھتر سے نبے ہزار رپیہ اور ایک انال کے مکان پہ ایک لاکھ پچیس ہزار سے ڈیڑھ لاکھ رپیہ ہے یہ رینٹل گرنٹی اس کنسٹرکشن سپورٹ کے علاوہ ہے اس کے علاوہ ایک سال کی بجلی فری اور ایک سال کی الپی جی یس وی گیس کی سپلائے آپ کو سوسائٹی فری دے رہی ہے اور یہ تمام امور اس لیے انجام دیے جا رہے ہیں کہ تیزی سے عباد کری کی جائے اور لوگوں کو بھی بینفٹ ملے اور سوسائٹی بھی اس سے پروگرس کرے اور مزید معاملات میں آسانی آئے تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ دو تین چیزیں آپ کو اناؤنس کر دیں ایک ففٹین جولائے تک ایکسٹینشن دے دی گئی ہے ارلی موومنٹ کی اور ایک سے دو ماہ کے اندر ہم ان کو کنسٹرکشن کے لیے پوزیشن دے دیں گے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو رینٹل گرنٹی دے دی ہے آپ کو کنسٹرکشن کی سپورٹ کے لیے پیسے دے دیے گئے ہیں کہ آپ لوگ گھر بنائیں تو سوسائٹی آپ کو پیسے دے گی جو انسینٹیوز ہم نے لوگوں کے لیے اناؤنس کیے وہ اسی طرح کنٹی نیو کریں گے انشاءاللہ اور چھوٹے چھوٹے معاملات اور بھی ہماری نظر سے گزرے ہیں اس کو بھی ہم فردن فردن آہ الگ الگ معاملات کو ڈیل کریں گے اس میں ایک اہمیت کا حامل آہ جو ہم تک بات پہنچ رہی ہے وہ کچھ لوگ جو کہ افورڈ نہیں کر پا رہے ڈیولپمنٹ چارجز کو وہ آہ اپنے طور پہ آہ بجائے اس چیز کو اپریشیئٹ کرنے کے کہ سوسائٹی آہ کے بہت سارے لوگوں کا انکم ڈیولپمنٹ چارجز لگانے پہ ایک پوزیٹیو رسپونس ہے اور تقریباً پانچ ہزار لوگ جو ہے وہ اس وقت پروسس میں اپنے چارجز جمع کرانے کے اور انہوں نے پندرہ دن کا ایکسٹینشن مانگا ہے تو ہمیں تو یہ بہت پوزیٹیو رسپونس الحمدللہ آیا ہے اور یہ پانچ ہزار لوگوں کو جس وقت موقع پہ پوزیشن ملے گا اور وہ اپنے گھر کی تعمیر اس میں سے آہ میکسیمم افراد شروع کر دیں گے تو سوسائٹی کی ایک پوری قایہ پلٹے گی اور جن کی اگزسٹنگ انونٹری وہ جہاں بھی پوزیٹ میں ہیں اس پہ ایک پوزیٹیو اثر آئے گا اور ایکچول پوزیشن سے پرائیسز اسکلیٹ کرتی ہیں سٹل آہ سوسائٹی کی منجمنٹ نے بیٹھ کی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ افراد جو افورڈ نہیں کر رہے ڈیویلپنٹ چارجز سوسائٹی آج سے ایک آہ کمیٹی فارم کر رہی ہے جس کو جو ہمارے جی ایم سیلز ہیں جنید صاحب وہ ہیڈ کریں گے اور وہ کیسز جہاں لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے وہ انسانی ہمدردی کی بنیادوں پہ ان کیسز کو کیس ٹو کیس رویو کیا جائے گا اور ان کے لیے ڈیویلپنٹ چارجز میں سوسائٹی آہ جو بھی ان کو نیڈ بیسز پہ ڈسکاؤنٹ دے سکتی ہوئی وہ ان کی کمیٹمنٹ ویڈ سوسائٹی ان کی پیمنٹ ہسٹری ان کی پرسنل افورڈیبلیٹی آہ نہیں ہے اگر تو یہ دین اسلام کے اس پہلو کو آہ مدد نظر رکھتے ہوئے میری نظروں سے ریسنٹلی ایک آرٹیکل گزرا کہ سوسائٹی کے وہ افراد جو اپنی کاؤسٹ آف لیونگ نہیں پے کر پاتے اس کی کاؤسٹ آف لیونگ سوسائٹی کے دوسرے افراد افورڈ کرتے ہیں جو جن کو اللہ نے استطاعت دی ہوئی ہے تو اس اسلامیک پرنسپل کو فالو کرتے ہوئے ہم یہ جو دو تین سو لوگ ہیں کم زیادہ جو افورڈ نہیں کر پا رہے اور وہ انسانی ہمدردی کی بنیادوں پہ ہم بھی ان کا کیس ریویو کریں گے ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ سوسائٹی نے ڈیویلپمنٹ چارجز لینے ہیں تو سوسائٹی نے ڈیلیور ہونا ہے یہ ہماری سیریس نیس کی نشانی ہے اس میں پروفٹیبلیٹی خدارہ نہیں دیکھ رہی سوسائٹی اور بار بار جو لوگ آپ لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں کہ جی آپ نے زمین سستی خریدی تھی تو میرے بھائی زمین سستی ہر کوئی پلیٹ میں لے کے نہیں پھر رہا ہوتا کہیں سستی بھی خریدی اور کہیں ہم نے سوسو گناہ مہنگی بھی خریدی اس سب کو ایوریج آؤٹ کرنا پڑتا ہے اور یہ ایک شہر کے لیول کا پروجیکٹ ہے اس پہ پروفٹیبلیٹی دیکھی ہی نہیں جا سکتی اگر آپ نے یہ ڈیلیور کرنا ہے بہت سارے معاملات ہم توقل کی بنیاد پہ چلا رہے ہیں اور اللہ پاک سے اس امید پہ چلا رہے ہیں کہ کہیں اگر ہم انسانی ہم دردی کی بنیادوں پہ گھاٹا لے رہے ہیں تو اللہ پاک کہیں نہ کہیں ہمیں منافع دے کے اس کو کمپنسیٹ کرے گا نیت فلاو بہبود کی ہے لوگوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی اس ملک کے لیے بھی ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایکنومک روائیول کا پروجیکٹ ہے اس ملک کے لیے اگر دبائی جیسا ایک شہر پاکستان کتنے وسیع و عریض علاقے میں ایک شہر صرف آباد ہو جائے تو وہ پاکستان کا پورا ایکنومک سائیکل روائیول کر سکتا ہے اور جب ہم ایک شہر بنانے کی بنیاد بات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ایز منیجمنٹ ایک شہر اور ایک ملک کی جس طرح منیجمنٹ سوچتی ہے اس طرح سے سوچنا پڑے گا اور ہم سوچ رہے ہیں تو تمام وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کو اکسا رہے ہیں اور جو نہیں افورڈ کر پا رہے ہیں آپ کا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ آپ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ سے یہ ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ منیجمنٹ آپ کے لیے بیٹھی ہے آپ اپنے کیسز فردن فردن جنید صاحب کے پاس جمع کروا دیں جو لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں یہ ہم منیجمنٹ کا آپ سے وعدہ ہے کہ کیس ٹو کیس بیسز پہ جو لوگ جس طرح کا اپنے لیے پروگرام ٹیلر کرنا چاہیں گے وہ ان کے لیے ہم ٹیلر کر دیں گے کوئی اگر پروگرام میں اپنے لیے پیمنٹ میں ٹائم مانگنا چاہتا ہے وہ کر دیں گے کوئی پیمنٹ میں کمی جا رہا ہے تو انسانی ہم دردی کی بنیادوں پہ ایفیکشنیٹ منیجمنٹ ہوتے ہوئے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے ہم وہ آپ کی کاسٹ جو ہے سوسائٹی کے اور سیگمنٹ پہ لوڈ کر دیں گے آپ لوگوں کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے کسی کو بھی اپنے سے جدا نہیں کریں گے انشاءاللہ تو ایک کمیٹی میں نے ہم نے آج منیجمنٹ نے مشورہ کر کے فائنلائز کر دی ہے آپ لوگ اپنے کیسز ان کے پاس جمع کر آ سکتے ہیں اور ایک آخری خوشخبری جی کمرشل جو یونٹ ہولڈرز ہیں ایک کمرشل کا سیگمنٹ ہم نے سپیشلی کٹ آؤٹ کی ہے سیکٹر سکس اور سیون کے درمیان وہ آپ لوگوں سے اس کا میپ شیئر کر رہے ہیں تو جو ارلی پیمنٹ کمرشلز میں کرے گا ہمارے پاس ایک اچھی ریشو کمرشلز کی بھی آئی ہے تو ان کے لیے بھی ہم ایک سپیس ایلوکیٹ کر رہے ہیں آپ لوگ ارلی پیمنٹ کریں اور انشاءاللہ ہم آپ کو بھی ری لوکیٹ کر دیں گے سوسائٹی اپنی آن گراؤنڈ اگزسٹنس کو بہتر کرنا چاہ رہی ہے اپنے سارے ایریے میں جو اس نے ڈیلیور کرنا ہے جو لوگوں کی ایک کمپلینٹ ہے یا ان کو ابھی پوری انفرمیشن نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جی سیکٹر سیکس سیون کے بیانڈ جو رکبات ہیں ان کو بھی کھولا جائے ڈیویلپمنٹ کی جائے اسی طرح آورسیز بلوک میں جو سیکٹرز ہیں جو ابھی ان کو وہاں پہ ڈیویلپمنٹ واک ہوتا نہیں نظر آ رہا وہ بھی انشاءاللہ جلد ہوتا نظر آئے گا بات یہ ہے کہ ڈیویلپمنٹ کا سکیل اتنا بڑا ہے کہ ڈیویلپمنٹ چارجز لوگ پے کریں گے تو ہم اتنی بڑی ڈیویلپمنٹ کر پائیں گے نا یہ آل ریڈی چھ سات سو مشینز پچھلے تین سال سے کم از کم لگتار کام کر رہی ہیں یہ کام بھی کی پلاننگ میں اکوموڈیٹ کر سکتی تھی اس کے بعد ڈیویلپمنٹ چارجز سے یہ کام ہونا ہے اور سارے ملک میں ایسے ہوتا ہے ہر جگہ پہ ایسے ہوتا ہے ہم ایک پیشنٹ آئیئر لینڈ کر رہے ہیں ان افراد کے لیے جو افورڈ نہیں کرتے کمیٹی بنا دی گئی آپ اپنے کیسز جمع کریں ان کو ریویو کیا جائے گا اگر کوئی صاحب یا ایک چھوٹا سا گروپ سمجھتا ہے کہ وہ سوسائٹی کو کسی نہ کسی حوالے سے آہ لوگوں کو مس لیڈ کرے گا تو سوسائٹی چاہے بھی تو وہ کسی کی بلیک میلنگ اور کسی بھی آہ رانگ ڈوئنگ میں نہ سپورٹیو ہوگی نہ حصہ بنے گی جو لوگ نیگٹیو انفرمیشن پھلا رہے ہیں سوسائٹی کے حوالے سے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی اور وہ ہر لیول پہ کی جائے گی باقی رہی بات ہمارے انو سی کی الحمدلہ ہم فائنل سٹیجز پہ ہیں ایک خوشکبری آپ کو جلدی سنا دیں گے جس وقت بڑے کام ہونے لگتے ہیں تو بڑے بڑے آہ جو ہے ہنڈرنسز کریئٹ کیے جاتے ہیں پاکستان میں یہ اس ملک کا آہ عرصہ دراز سے وطیرہ رہا ہے اس وجہ سے ہم ایزا نیشن اور ایزا پاکستانی نیشن گروہ نہیں کر سکے لیکن منیجمنٹ ہر لیول پہ اس کو فائٹ کر رہی اور آپ کو ڈیلیور کرے گی تمام زمین ہمارے پاس موجود ہیں ہم لوگوں کو اپروولز ہوں یا نہ ہوں ریجسٹریاں کرا کے دینے کی پوزیشن میں ہے جو جو اپنا پوزیشن لیتا جائے گا اپنا گھر بناتا جائے گا اس کو ہم ریجسٹری انتقال کروا کے دیتے جائیں گے تو لہٰذا آپ لوگوں سے برخواست ہے کہ پوزیٹیو انداز میں ہمیں ملے تقریروں اور گفتگو سے اور پرسنل لیول کے ریمارکس پاس کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اللہ پاک کی ذات گواہ ہے ہمارے ایفٹ سے بھی وہ واقف ہے اور ہماری سنسریٹی سے بھی واقف ہے ہم نہ صرف یہ کہ ملک کو ایز ای بزنس وینچر پوزیٹیو انرجی پروائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں کو سیٹسفائی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک علم ہم نے الحمدلہ اور بھی بلند کیا ہے کہ اس ملک میں ایک پولٹیکل سٹرکچر ایک پولٹیکل چینج لے کے آئیں گے جو اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کا دیا و نظام نافذ کرنے میں جو ہم سے ہو سکا وہ کریں گے تو جب ہم اتنا بڑا ایک علم لے کے آہ چل رہے ہیں تو کسی بھی صورت ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا چاہیں گے اور نہ زیادتی اپنے ساتھ ہونے دیں گے حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکاة کی ریکاوری کے لیے بھی جہاد کا حکم دیا تھا تو ہم بھی اس مشن کو اسی طرح لے کے چل رہے ہیں جو پوزیٹیو گفتگو ہمارے ساتھ کی جائے گی جو جنمن گفتگو ہوگی جس گفتگو کی کوئی بنیاد ہوگی اس کو انٹرٹین کیا جائے گا بیسلس الیگیشنز اور بیسلس گفتگو کا جواب جو ہے وہ قانونی طریقے سے شدید طریقے سے دیا جائے گا جو نیگٹیو انفرمیشن کلا رہے ہیں ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں جس کسی کو بھی کوئی کسی قسم کی پرابلم ہے وہ آ کے اپنی اپلیکیشن جمع کروائے اس کو انسانی ہمدردی کی بنیادوں پہ اس کو جائز انداز میں دیکھا جائے گا اور ریلیف دی جائے گی ہمارا ہمیشہ سے وطیرہ رہا ہے بلو ورلڈ کی منیجمنٹ شروع دن سے انڈ تک سب کے لیے ریلیف دیتی آئی ہے لیکن ایک کاسٹ ہے جو ہمیں بیر کرنی پڑنی ہے وہ ہم سب نے مل کے کرنی ہے تو جزاک اللہ خیر جی thank you this is all what I had to say today on behalf of the management of blue world city all are requested to participate in this effort in a positive manner جزاک اللہ خیر جی thank you موسیقی 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 موسیقا موسیقا